بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں کا کیا علاجی میں امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نیو انفرمیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا یو ای ویزٹ ویزا کے حوالے سے دبائی ویزٹ ویزا کے حوالے سے کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہیں سپیشلی پاکستان کے ریلیٹڈ کیا ایسی اپ ڈیٹ ہیں جو کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سو جو بھی دوست میرے چینل پہ نہیں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے وہ نیچے آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں جہاں تک بات کریں یو ای ویزٹ ویزا کے حوالے سے تو بہت ڈیفرن طرح کے جو سوالات ہیں وہ آپ لوگ کمنٹس میں یا پرسنل واتس اپ پہ یا پھر آپ انسٹرگرام پہ فالو کر کے پوچھتے رہتے ہیں اب اس میں سے جو موسٹلی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم جو ہے وہ یو ای کے ویزٹ ویزا پہ اگر یو ای میں آ گئے ہیں تو ہمیں یو ای ویزٹ ویزا کو کنورٹ کروانا ہے یو ای ورک ویزا کے ساتھ تو وہ کیا ہم یو ای کے اندر رہ کے ہی کروا سکتے ہیں اس بارے میں ہمیں اپ ڈیٹ کریں تو اس بارے میں جو اپ ڈیٹز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر تو آپ کی کسی دبائی کی کمپنی میں جاپ ہوتی ہے تو پھر آپ کو کسی آؤٹسائیڈ کنٹری میں نہیں جانا پڑے گا آپ یو ای کے اندر ہی رہ کے جو ہے وہ اپنا ویزا تبدیل کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ دبائی کی کمپنی کے علاوہ آپ کا کسی مطلب کمپنی میں ہوتا ہے جس میں شارجہ یا باقی جو سکس سٹیٹ بنتی ہیں شارجہ رسل خیمہ عمل کوین فجیرہ عبودہ بھی ان سٹیٹ میں سے کسی بھی جگہ کا اگر آپ کا ویزا ہوتا ہے تو پھر آپ کو آؤٹسائیڈ کسی تھرڈ کنٹری میں جانا پڑے گا آپ امان کتربیرین یا ہوم کنٹری انڈیا پاکستان میں آ سکتے ہیں تو وہاں پہ آکے آپ کو ان آؤٹ ہونا پڑے گا تو یہ تو رولز ابھی قائم ہیں لیکن دبائی کی کمپنی میں اگر کسی میں بھی ہوتا ہے پھر آپ کو نہیں ہونا پڑے گا اس کے علاوہ مور امپورٹر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا شوہ منی جو ہے وہ کیش ہونی چاہیے یا ہمارے پاس کریڈر یا ڈالر دیکھیں کیش اگر ہے تو وہ تو سب سے اچھی بات ہے تو جو کارڈ کی بات کرتے ہیں کارڈ میں موسیلی لوگوں کو جو ہے وہ پرابلمز کرتے ہیں تو اس لیے آپ جو ہے وہ کم سے کم تین ہزار درم سے لے کہ پانچ ہزار درم تک کے اندر اندر جو امون بنتی ہے وہ لے کے جائیں وہی آپ کے لئے ٹھیک ہے اب مور امپورٹر ایک اور سوال جو زیادہ لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ویزا ریجیکٹ ہو رہے ہیں ویزا نہیں لگ رہا بین سٹی یہ وہ یہ جو سوال ہے یا تین دفعہ پلائے کر چکے ہیں ریجیکٹ ہوتا ہے دیکھیں ویزا ریجیکٹ جو ہے میں نے متعدد ویڈیو میں آپ بتایا کہ آپ ویزا ریجیکٹ ہونے کی جو ریشو ہے وہ بہت کام ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی ویزا پلائے کرنا چاہتے ہیں تو جو بندہ ابھی ویزا پلائے کرے گا دبائی کے جو سسٹم ہے وہ تو تین سسٹم ہے آہ یو اے کے سوری یو اے کے سسٹم جو تین ہے وہ اس میں ایک سسٹم جو ہے وہ دبائی گورنمنٹ کا ہے ایک شارجا کا ہے ایک جو ہے وہ ابودہبی کے اب ان تینوں سسٹم پہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں وہ ویزا پلائے کرتے ہیں تو موسٹلی جو ان تینوں سسٹم کی جو ریشو ہے ان میں سے سب سے جلدی یا اچھا جس پہ ویزا جلدی نکلتا ہے یا جس پہ آپ کہہ لیں کہ مشکلات کم ہوتی ہیں سپیشلی پاکستان کے لوگوں کو وہ تو ہے جی شارجا کا مطلب اگر کوئی شارجا کے سسٹم پہ آپ کا ویزا پلائے کرتا ہے تو اس پہ ریجیکٹ ہونے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں ویزا نکلتا بھی جلدی ہے تو وہ آپ کہہ لیں کہ وہ جو ایک انکویری ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو شارجا کے سسٹم پہ ویزا پلائے کریں ریجیکٹ کوئی ویزا نہیں ہوتے بلا وجہ کوئی ویزا جو ہے وہ کوئی سٹی جو ہے وہ بین نہیں ہے یہ میں نے اس میں پوری اس ٹپک پہ میں نے پوری اور لیڈی ویڈیو بنائی ہے اس پہ بقیدہ میں نے جو تھی وہ جو کراچی میں ان کا امبیسٹری جس کو انہوں نے اپ ڈیٹ کیا اس کے جو چیف تھے ان کی بھی میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی پاکستان کا سٹی جو ہے وہ بین نہیں ہے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نام یا کبھی کبھی ڈاکومنٹ کی ویزا وہ ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ جس سٹیز کے لوگ جو موسٹی وہاں پہ یو اے کے اندر جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوئے ہیں جو کہ بیڈ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ کرائم کے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان لوگ کے جو ان سٹیز کے جو لوگ ہیں وہ جب ویزا پلائے کرتے ہیں ان کا ویزا پہ ڈلے ہوتا ہے یا لیٹ ہوتا ہے یا پھر کہیں نہ کہیں پہ ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سٹیز کے لوگوں کے ویزا ڈلے ہوتے ہیں لیکن بین نہیں ہے یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ بین ہے بین کوئی سٹی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ ہوتل بکنگ لے کے جانی ہے نہیں تو انٹینٹیو اڈریس لے کے جانا ہے کنفرم ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ آپ نے لے کے جانی ہے کنفرم ریٹرن ٹکٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے وزرڈ ویزا کی کسٹ کی اگر بات کریں تو کسٹ پہ جو آپ کہہ لیں کہ تین سو اسی جو درم سے لے کے چار سو تک ساڑھے چار سو تک جو ایک منت کا وزرڈ ویزا ہے اس کی فیس ہے آپ کچھ ٹریول ایجنڈ پانچ سو بھی لے رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ریالیٹی بیس بات بتا رہا ہوں جو دو منت کا وزرڈ ویزا ہے اس کی کسٹ کی اگر بات کریں تو اس کی کسٹ جو ہے وہ سات سو ساڑھے سات سو سات سو اسی تک جو ہے دوبائی میں تری منت کا وزرڈ ویزا ہے جس کی کسٹ تھاؤزنڈ درم سے بھی ابو ہے مطلب ایک ہزار درم سے زیادہ جو ہے وہ تین منت کا وزرڈ ویزا ہے وہ دوبائی کے سسٹم پہ وہ بھی ملتا ہے وہ باقی سٹیٹ کے سسٹم پہ جو ہے وہ شارجہ یا ابودہ بکسٹیٹ کے سسٹم پہ نہیں ملتا تو اس لیے مجھ سے اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ویزا کہاں سے اپلائی کرنا چاہیے تو میں تو بار 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 یہی کہتا ہوں کہ آپ وہاں پہ اپنے کسی ریلیٹیو کو کہیں وہ آپ کا ویزا اپلائی کریں اس میں بہت چانسز ہو جائے ہیں ویزا لگنے کے سو یہی وزرڈ ویزا کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی اگر مزید کوئی اپ ڈیٹز آئیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ چیئر کروں گا اگر آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں جو بھی دوست میرے چینل پہ نہیں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو سوما جی اللہ حافظ